ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز آپ سبھی کا ویلکم ہے اور کافی لوگ کمنٹ کر رہے تھے ڈیل ایٹ تھرڈ سمسٹر والے کی میم کلاسز اسٹارل کیجئے تو آپ لوگ بلکل بھی پرشان نہ ہوں آپ کی کلاسز میں کرا دوں گی اگزام سے پہلے آپ کی کلاسز لگ جائیں گی اور میں اتنا پڑھا دوں گی کہ آپ کو اگزام سے بلکل بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے میں اتنا آپ کو کور کر دوں گی کورس آپ کا کہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے تو آپ لوگ بلکل بھی ابھی پرشان نہ ہوئے اگزام کو لے کر ڈیل ایٹ تھرڈ سمسٹر والے سپیشلی کافی کمنٹس آ رہے تھے آپ کی ابھی ٹریننگ چلی ہے تبھی آپ لوگ اچھے سے ٹریننگ کیجئے اور میں جو کلاسز آپ کو کرا رہی ہوں اسے دیکھ لیجئے باقی جو پہلے سے اپلوڈڈ کلاسز ہیں اسے دیکھئے اور جیسے ہی آپ کی ڈیٹ آتی ہے میں آپ کی کلاسز ریگولر لگا دوں گی سارے ریوائز کراؤں گی جتنا بھی پڑھایا ہے جتنے بھی پریویس سیئر کے پیپر ہیں اسے سالف کراؤں گی تو آپ لوگ بلکل بھی پرشان نہ ہو یہ آپ کی تیسری کلاس ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کلاس کو برداشت نے آپ کو کلی سے کیا اسے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے دیکھ لیجئے گا نہیں تو کلیر نہیں ہوگا اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سلیبت دیکھا تھا سب سے پہلے والی کلاس میں سیکنڈ کلاس میں ہم لوگوں نے اردو تدریس کے مقاصد پڑھ رہے تھے تو اردو تدریس کے مقاصد کو دو حصوں میں باتا گیا ہے ایک ہے افادی مقاصد اور دوسرا ہے تہذیبی مقاصد افادی مقاصد کے اندر چار آئیں گی ہیڈنگیں کون کون سی ہیڈنگیں ہیں بولنا سکھانا پڑھنا سکھانا سمجھنا سکھانا لکھنا سکھانا تو ان چاروں کو ہم لوگ آج پڑھنے والے ہیں اس ویڈیو میں یعنی کہ اس کو کیول ہیڈنگ میں نے آپ کو بتائی تھی آج اسی کو ایکسپلین کروں گی میں ان چاروں ہیڈنگ کو اس کے بعد تہذیبی مقاصد آئے گا جس کے اندر تین ہیڈنگیں آئیں گی ٹھیک ہے دیکھیں LSRW الگ ہے اور یہ الگ ہوتا ہے یہ ایمس آف اردو ٹیچنگ ہے تو اس کو آج ہم لوگ سمجھنے والے ہیں بولنا سکھانا بولنا سکھانا یہاں پہ دیکھئے کیا لکھا ہے جب ہمارے سامنے کوئی موجود ہو اور ہم اس سے باتیں کریں تو اس سے بولنا کہتے ہیں یوں تو انسان کبھی کبھی خود سے بھی باتیں کرتا ہے اس سے خود کلامی کہتے ہیں دھیانا کیے گا ٹھیک ہے اس سے خود کلامی کہتے ہیں جب کبھی کبھی انسان اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا ہے اپنے آپ کو ہی ڈائریکشن دیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے خود کلامی کہتے ہیں ہم اپنے خاندان کے افراد افراد یعنی فرد کی جمع ہم اپنے خاندان کے افراد یعنی فرد دوستوں وہ احباب اور پڑوسیوں سے بات چیت کرتے ہیں مختلف کاموں کے سلسلے میں لوگوں سے کاروباری یا نیجی گفتگو کرتے ہیں کبھی ہم اپنے اپنے بزرگوں سے سوالات پوچھتے ہیں کبھی ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کبھی حکم کرتے ہیں تو کبھی درخواست کرتے ہیں کبھی اپنے دل کی بات دوسرے سے بیان کرتے ہیں تو کبھی کسی شخص کا تعارف پیش کرتے ہیں کبھی شکریہ آدھا کرتے ہیں تو کبھی شکوا بھی کرتے ہیں یہ تمام بولنے کی مختلف شکلیں ہیں ان تمام باتوں سے یہ علم ہوتا ہے کہ بہمی تعلقات کے لیے بولنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے مؤثر دھنگ سے اظہار ایک خیال یعنی کہ مؤثر مطلب کیا ہوتا ہے مؤثر مطلب ہوتا ہے اچھے تو مؤثر دھنگ سے یعنی کہ اچھی طریقے سے اظہار ایک خیال یعنی کہ اپنے اندر جو بھی خیال ہیں اس کا اظہار اگر آپ کو کرنا ہے مؤثر دھنگ سے تو اس کے لیے بولنے کی صلحیت کا ترقی پانا بہت ضروری ہے یعنی کہ ہر چیز میں ایک صلحیت ہوتی ہے تو بولنے کی صلحیت کا ترقی پانا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ اچھے دھنگ سے مؤثر دھنگ سے اظہار ایک خیالات یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بولنے کی صلحیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے نیکس پیرہ میں لکھا ہے یہاں سننے میں یہ عجیب بات لگتی ہے کہ جن بچوں کی مادری زبان اردو ہو ان کو اردو بولنا سکھایا جائے حالانکہ بولتا ہوا بچہ جب اسکول میں قدم رکھتا ہے تو ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے اس بچے کو ایک نئے ماحول نئی ایک نئی فضاء یعنی کہ ماحول فضاء اور نئے لوگوں سے ساپکا پڑھتا ہے یعنی کہ سامنا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بولنے میں جھجک یعنی کہ وہ ہچ کے چاہت اس کو ہوتی ہے جھجک محسوس کرتا ہے اس لیے اس کو یہاں بولنا سکھانا پڑتا ہے یہاں بولنا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بغیر کسی شرم و جھجک اور بغیر کسی تکلیف کے بلکل فطری انداز میں ان کے نیچرل فطری مطلب کیا ہوتا ہے نیچرل تو بلکل فطری انداز میں روانی یعنی کہ فلنسی کے ساتھ باتچیت کر سکے اور پھر انہیں دھیرے دھیرے بہتر بولنے کی تربیت دی جائے ٹھیک ہے یعنی کہ پھر انہیں دھیرے 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 بہتر بولنے کی بولنا دیکھیں ہر کو آتے ہیں نہیں کہ ایک صحیح جگہ پہ آپ صحیح بات کس جھنگ سے رکھ رہے ہیں کس طرح آپ نے کھیلات کا اظہار کر رہے ہیں یہ سب جو سلائیتیں ہیں یہ سب ڈیولپ کرنا بھی یہ ساری اسکلز کو ڈیولپ کرنا بھی ضروری ہے تو دھیرے دھیرے بہتر بولنے کی تربیت دی جائے پرائیمری اسکول میں بولنا بولنے اور سننے کی تربیت کے لیے درج زیل مہارتوں پر زور دیا جانا چاہیے وہ کون سی مہارتیں ہیں اب ہم لوگ اس کو پڑھیں گے سب سے پہلا یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرانا ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ لکھا ہے الفاظ کی صحیح ادائیگی کی صلحیت پیدا کرنا یعنی کی بچہ صحیح الفاظ کو ادائیت پیدا کر پائے یعنی کی جو اس کا پننسیشن ہے وہ کریکٹ یعنی کی اس کا اچارن صحیح ہونا چاہیے جو الفاظ اگر گین ہے تو گین ہونا چاہیے ٹھیک اگر شین ہے تو شین ہونا چاہیے تو الفاظ کی صحیح ادائیگی کی صلحیت پیدا ہو صحیح تلفظ یعنی کی یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے صحیح تلفظ یعنی کی صحیح اچارن صحیح پرننسیشن کے ساتھ بولنے کی مشک کرانا تو یہ سب چیزیں اب آپ سکھائیں گے تو بچے میں جو بولنے کی صلحیتیں وہ اچھے سے ڈیولپ ہوگی نشو نما ہوگی ٹھیک ہے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے آہنگ اور ہجے پر قدرت حاصل کرانا ٹھیک ہے آگے لکھا ہے ففت پوائنٹ فطری انداز میں بولنے کی عادت ڈالنا یعنی کی ایسا نہ لگے کہ بچہ فطرتی انداز میں نہیں بولت ایسے بولے جیسے وہ نیچرلی اگر وہ اردو زبان سیکھ رہا ہے تو اتنا ماہر ہو جائے کہ وہ ایسا لگے کہ یہ تو فطرتی انداز میں بولا ہے مطلب کہ ایسا نہ لگی کہ یہ ہاں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ لوگ بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں انگلیش بولنے کی الگ سے لگتا ہے کہ ہاں یہ ابھی سیکھ رہے ہیں یا ایسے سنٹنس یوز کرتے ہیں انہیں نہیں آتی ہے وہ کوشش کریں تو ایسے بچے کو ٹرین کریں ایسے صلاحیر دیولپ کریں کہ وہ فطری انداز میں بولے جو بھی لینگویج وہ بولا ہے ٹھیک ہے تو فطری انداز میں بولنے کی عادت ڈالنا آہنگ اور ہجے پر قدرت حاصل کرانا صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشک کرانا یعنی کہ بچے کو ایسے موقع دیں جس میں وہ بولے اور اس کا جو پرننسیشن ہے اس کو آپ درست کر سکیں وہ صحیح پرننسیشن کے ساتھ بولے دیکھیں بہت سے چارن بہت سے بچے گلت بولتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن جو انسان صحیح دھنگ سے بولتا ہے صحیح پرننسیشن کے ساتھ بولتا ہے تو اس کی باتچیت میں ایک الگ ہی ایک الگ ہی سمجھ لیجئے ایک اٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں سیکنڈ جو پوائنٹ لکھا تھا وہ لکھا تھا الفاظ کی صحیح ادائیگی کی صلح اپتدائی منزل میں پڑھنا سکھانے کا مقصد مقصد ہے کہ طلبہ میں آراب تلفظ اور ادائیگی کے اعتبار سے عبارت کو صحیح پڑھنا سکھایا جائے یعنی اسکول کی اپتدائی منزل یعنی جب بچہ پہلے دوسری تیسری کلاس میں ہوتا ہے جو پرائیمری لیول ہوتا ہے جب بچہ پہلے دوسرے تیسے چوتھے ان کلاسز میں جب ہوتا ہے اسے ہی کیا کہہ رہے ہیں اپتدائی منزل تو اسکول میں اپتدائی منزل میں پڑھنا سکھانے کا جو مقصد ہے مقصد یعنی جو ایم ہوتا ہے جو ادیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کی طلبہ یعنی کی ودھیارتی سٹوڈنٹس طلبہ میں آراب آراب کیا ہوتا ہے آراب یعنی زیر زبر زبر پیش کہاں پہ زیر لگے گا کہاں پہ زبر آپ نے اردو دیکھا ہوگا اردو میں کہیں پر بھی آپ کو زیر زبر پیش نہیں لگا دکھے گا تو بچے میں ایسی صلح یہ ڈیولپ کرنا کہ وہ جب عبارت کو پڑھ رہا ہو یعنی عبارت کیا ہوتی ہے جو لکھا ہے جو بک پڑھتے ہیں عبارت تو عبارت جب وہ پڑھ رہا ہو تو اس میں اتنا کمانڈ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح آراب کے ساتھ یعنی زیر زبر پیش کو دھیان میں رکھ کر اس عبارت کو پڑھے صحیح پرننسیشن کے ساتھ صحیح تلفز تلفز مطلب کیا ہوتا ہے پرننسیشن یعنی جو بھی وہ تلبہ ہے تو وہ تلبہ ہی بولے باقی جو الگ الگ تلفز تلفز اور ادائیگی کے اعتبار سے عبارت کو صحیح پڑھنا سکھایا جائے یعنی بچہ عبارت کو صحیح دھنگ سے پڑھ سکے صحیح آراب کے ساتھ صحیح پرننسیشن کے ساتھ صحیح ہجے کے ساتھ وہ اس عبارت کو پڑھے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے پڑھائی عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے خاموش مطالعہ جسے خاموش خوانی بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھنا یعنی بلند خوانی دیکھیں دو عام طور پر پڑھائی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے خاموش خوانی اور دوسرا ہوتا ہے بلند خوانی جیسا کی الفاظ سے آپ کو سمجھ میں آرہا خاموش یعنی سائلنٹ جب بچہ عبارت کو سائلنٹ پڑھتا ہے خاموش کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے خاموش سے وہ پڑھتا ہے اسے ہی کہتے ہیں خاموش خوانی جس میں آواز نہیں آتی ہے وہ بچہ دھیان سے من میں ہی پڑھتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بلند آواز یعنی دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آپ کا بلند آواز کے ساتھ پڑھنا جسے کہتے ہیں بلند خوانی تو پڑھائی عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہے خاموش خوانی اور بلند خوانی بلند خوانی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طلبہ صحیح الفاظ اور روانی کے ساتھ عبارت پڑھ سکے دیکھ جب بچہ بلند خوانی کرتا ہے یعنی بلند آواز میں عبارت کو پڑھتا ہے تو اس وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہو روانی کے ساتھ اس عبارت کو پڑھ رہا ہو اور خاموش خوانی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ نقش مضمون کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو یعنی کہ جب بک اگر آپ آرام سے شانتی سے پڑھتے ہیں تو آپ جب بھی پڑھتے ہیں کسی بھی بک کو تو آپ کیا کرتے ہیں جو بھی لکھا ہوتا اسے سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے کیا بتانا چاہ رہے ہیں سمجھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یہی لکھا ہے اور خاموش جب آپ بلند خوانی کرتے ہیں تو آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ میں صحیح پڑھوں کچھ بھی غلط نہ نکلے ورڈ تو یہی ہے کہ خاموش خوانی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ نقش مضمون جن کے جو بھی وہ پڑھ جو بھی مضمون ہے اس کو سمجھ کے ساتھ سمجھ سکے سمجھ کے ساتھ پڑھے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے جیسے کہ آپ سے کہا ہے کہ آپ کو پیڑ کی بارے میں پڑھنا ہے تو آپ نے کیا کر اسے دیٹیل سے پڑھا کی وہاں روٹس ہوتی تو آپ نے کیا کر اپنی معلومات میں اضافہ کر تو یہاں پہ یہ لکھائی کہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے تو ان کے زکھیر الفاظ میں اضافہ ہو اور جملے کی ستھاکت اور مختلف شکلوں کی شناکت کر سکے جو بڑھا ہوتی زکھیر الفاظ ہوتا زکھیر الفاظ کا ہی میننگ ہے انگلش میں وکیبلری کہتے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا سٹرانگ ہونے لگتی ہے وکیبلری تو زکھیر الفاظ میں اضافہ ہو اور جملے کی ساکت اور مختلف شکلوں کی شناکت کر سکے دو ہیڈنگ ہم لوگوں نے پڑھنے یہ تیسری ہیڈنگ ہے سمجھنا سکھانا سیہت کے ساتھ بولنے کا دارو مدار سیہت کے ساتھ سننے پر ہے یعنی کی بچہ اگر صحیح سنے گا تب ہی تو صحیح بولے گا اسی لئے کہتے ہیں اگر اس کا پرنانسیشن کریک نہیں ہوگا تو جو بھی ودیارتی ان سے پڑھ رہے ہیں جو بھی طلبہ ان سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بول پائیں گے اسی لئے صحیح بولنا چاہیے ایک تیچر کو کیونکہ جو تیچر ورز جو بھی پرنانسیشن اگر وہ کریک نہیں پرنانسیشن کے ساتھ بولے گا تو اس ٹوین کو کیا کانوں کو کھلا چھوڑ دینا ہی نہیں بلکہ سننے کے معنی صحیح الفاظ کو سننا اور موقع محل پر ان کا صحیح استعمال کرنا یہاں پہ کہنے کا کیا مطلب ہے سننے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے کانوں کو کھول دیں بلکہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح الفاظ کو سننا یعنی جو وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں اس صحیح الفاظ کو سنیں اور موقع محل پر جہاں پہ اس سے ضرورت ہو وہاں پہ ان الفاظ کا استعمال کر سکیں بچہ سنی سنائی بات کو اسی وقت صحیح استعمال کر سکتا ہے جب کی وہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہو یعنی کہہ رہے ہیں کہ بچہ سنی سنائی بات کو اسی وقت صحیح استعمال کر سکتا ہے جب وہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہو اگر اسے سمجھ نہیں آرہی ہیں چیزیں تو اس کا استعمال نہیں کر پائے گا اس لئے سمجھنے کا دار و مدار بھی سننے پر ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کا دار و مدار بھی سننے پر ہے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے اس لئے پرائیمری سکول میں سمجھ سکھانے پر بھی زور دیا جانا چاہیے اس لئے اس پر بھی زور دیا جانا چاہیے سمجھ سکھانے پر فورٹ دیکھیں کیا ہے فورٹ ہے لکھنا سکھانا ابتدائی درجات میں لکھنا سکھانے کا یہ مقصد ہونا چاہیے یعنی کہ یہ ادیش ہونا چاہیے یہ ایم ہونا چاہیے کہ طلبہ یعنی کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں طلبہ اپنے خیلات مشاہدات اور احساسات کو تحریر ملا سکیں یعنی جو بھی وہ لکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی ان کے خیلات اپنے خیلات یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے اپنے خیالات مشاہدات اور احساسات کو وہ تحریر تحریر مطلب کیا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے وہ خیالات کو لکھ سکے تحریر کر سکے اسکول کی ابتدائی منزل میں صرف اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کی طلبہ جو کچھ سوچتے ہیں اس کو تحریر کر دیں اب جیسے کی ایک ایک ایگزامپل سے سمجھئے آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے اور آپ کو لکھنا ہے اسے انگلیش لینگویج میں تو آپ کو اگر لینگویج میں سنٹنس بنانا نہیں آرہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ سے اپلیکیشن بہت سے لوگوں سے اپلیکیشن کہتے ہیں لکھ دو کہ اپلیکیشن لکھو تو بہت سے بچے اپلیکیشن نہیں لکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کو انگلیش لینگویج نہیں آتی ہے اس وجہ سے وہ اپلیکیشن لکھ نہیں پاتے ہیں تو لکھنا سکھانے کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی بچہ سوچ رہا ہے جو لکھنا چاہ رہا ہے جو اس کے اندر کے خیلاتیں اظہار کرنا چاہ رہا ہے وہ اس چیز کو لکھ پائے اسے اتنی لینگویج آنی چاہیے کہ وہ سنٹنس بنا پائے اور اسے وہ تحریر کر پائے اسے وہ لکھ پائے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے جو کچھ لکھنا چاہتا ہے وہ اسے صاف یعنی کہ دیکھیں کیا لکھا ہے صفائی سادگی اور روانی کے ساتھ لکھ سکے یعنی بچے کے اگر جسے آپ کی کمانڈ اچھی ہے انگلش میں تو آپ کیا کرتے ہیں اگر کسی کو کچھ بھی لکھنا ہو لیٹر لکھنا ہو کوئی بھی کہیں پی پوسٹ لکھا ہے آپ اسے پڑھ پا رہے ہیں آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں اس کا آنسر تو آپ لکھ پاتے ہیں اگر آپ کا کمانڈ اچھا نہیں ہے اس لینگویج میں تو آپ کیا کرتے ہیں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں نہیں لکھ پاتے ہیں آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں یہ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ کسی گوگل کا سہارہ لیتے ہیں ٹانسلیٹ کرتے ہیں بہت کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو لکھنا سکھانے کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ بچہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہ اسے لکھ پائے اپنے ورڈز میں اپنے کھیلات کا اظہار کر پائے صفائی سادگی اور روانی کے ساتھ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے عام طور پر معلمین لکھنا سکھاتے وقت فن کی باریکیوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ لکھتے وقت جو معلمین ہوتے ہیں معلمین یعنی کہ جو استاد ہوتے ہیں جو ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی باریکی پر دھیان نہیں دیتے فن کی باریکیوں پر اور اس کی وجہ سے بچہ صحیح طریقے سے لکھ نہیں پاتا ہے گرامیٹکلی رونگ ہوتا ہے بہت سے یعنی کہ وہ لکھ تو لے رہا ہے لیکن گرامیٹکلی غلط لکھ رہا ہے سنٹنس کو تو یہ ان سب پہ بھی دھیان دینا چاہیے ایک معلمین کو آگے دیکھیں کیا لکھا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے افادی مقاصد کے اندر جتنے بھی چار پوائنٹس سے بولنا پڑنا سمجھنا لکھنا سکھانا ان سب کو ڈیٹیل سے سمجھ لیا ہے نیکس ویڈیو میں ہم لوگ تیزی بھی مقاصد کو پڑھیں گے اور جیسے ہی آپ کی ڈیٹ آ جائے گے آپ کی کلاسز ریگولر ہو جائیں گے آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ